اسلام علیکم میں ہوں قاسم افغانستان کی خلاف افسوس ناف شکست کے بعد پاکستان کی اب اگلی ٹکر نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے پاکستان کی نیوزی لینڈ کی خلاف جو ہوم سیریز ہے اس سیریز کے لئے پاکستان کا ٹی ٹونٹی سکوارڈ کیا ہوگا کیا ہے آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے نیوزی لینڈ کی خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کی بات کی جائے تو اوپننگ بیٹس مند میں کپتان بابر آزم کی واپسی ہو جائے گی اور محمد زوان بھی واپس آ جائیں گے پھر اس کے علاوہ محمد حارس ہوں گے سائم آیوب ہوں گے فخر زمان ہوں گے اوپنرز کی ایک لمبی لائن ہوگی لیکن اوپننگ جو کریں گے بابر اور زوان ہی کریں گے یہ اپنی جگہ بلکل بھی قربان نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نکی اندر کہیں نہ کہیں خود گرزی کی سوچ پائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک اور اوپنر مل سکتا ہے شان مسعود کی شکل میں عبداللہ شفیق اور شان مسعود ان دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے پھر اس کے بعد افتخار احمد نمبر سات کے اوپر پھر نمبر آٹھ کے اوپر حسیب اللہ خان ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد آل رونڈرز آتے ہیں آل رونڈرز میں محمد نواز اماد وصیم اور شعاداب خان سپین بولنگ آل رونڈرز تو اس کے بعد نمبر بارہ کے اوپر فارس بولنگ آل رونڈر فاہی ما شرف پھر فارس بولرز نمبر تینا پر زمان خان یہاں پر تھوڑی سی بات کرتا چلوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سائم آیوب جو ہے نا اوپننگ میں ان کی جگہ نہیں بنتی آزم خان بیچارے کا کیا قصور ہے دمال پرفارمنس دی ہے بہت شاندہ پرفارمنس کیا پی ایس ایل میں محض دو اننگ کی بنیاد کی اوپر کیسے آزم خان اللہ سے زیادہ پروٹینشن رکھتا ہے عبداللہ شفیق سے زیادہ بہت ہے ریٹی ٹونٹی کرکٹ میں آزم خان تو آزم خان کی جگہ بنتی ہے آزم خان کو ہونا چاہیے لیکن افسوس ایسا لگتا ہے کہ ہوں گے نہیں عمر اکمل کے بھی واپسی ہونے چاہیے ان کو بھی ایک اور موقع ملنا چاہیے اب فارس بولرز کی جانب بڑھیں تو زمان خان تیرہ پر چودہ پر احسان اللہ جنہوں نے ناجی ابلہ زاردران کہ یہاں پر گیند مارا تھا کافی فیمس ہو گئے پھر شاہین شاہفریدی وائز کپتان ہو سکتے ہیں شاہدار کو ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ کہا جا رہے کہ ان کی ایک پریس کانفرنس پی سی بی کو پسند نہیں آئی تو اماد وسیم امیدوار ہے لیکن ان کی بابر سے نہیں بنتی شاہین افریدی بابر کے دوست ہیں تو شاہین مضبوط امیدوار بن گئے ہیں اور نمبر سولہ کے اوپر حاریس راوف یہ تھا پاکستان کا ٹی ٹونٹی سکوارڈ آپ کی سکوارڈ کے بارے میں کیا رہے ہیں ضرور بتائیے گا چینل بار نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ